موسیقی 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 سانگلہ ہل میں اتائی ڈاکٹر نے ماں اور بچے کی جان لے لی نواہی گاؤں کا عدیل مسیح اپنی بیوی کو دلیورے کے لیے اسپتال لے کر آیا جہاں اتائی ڈاکٹر نے اس کا آپریشن کر دیا جس کی وجہ سے ماں اور بچہ دونوں چام حق ہو گئے سانگلہ ہل کے نواہی گاؤں لنگوال کے رہائشی عدیل مسیح اپنی بیوی کو لے کر سانگلہ ہل کے ایک پرائیویٹ اسپتال چیک اپ کے لیے لے کر آیا اسپتال کے اتائی سرجر نے عدیل کی بیوی کا آپریشن کرنے کا کہا اور خود ہی اتائی ڈاکٹر نے اس کا آپریشن کر دیا جس کے نتیجے میں عدیل مسیح کی بیوی اور بچہ چام حق ہو گیا بعد ازاں گاؤں والے ڈاکٹر اویس کے خلاف احتجاجی جلوس لے کر سانگلہ ہل پہنچ گئے جہاں مقامی پولیس نے اہل دیہا کو اقصاف دینے کی یقین دیہانی کرواتے ہوئے موشتہی لہتا جاجی افراد کو واپس کاؤں بھی دیا جبکہ مقامی ڈپٹیٹ ڈسٹرک ہیلت آفیسر نے نیجی اسپتال کو روایتی سین کر دیا شہنیوں نے ڈپٹیٹ کمیشٹر ننکانہ صاحب راجہ منصور جیسے اتائیوں کے خلاف مستقل ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا ساہیوال ڈی ایچ کیو ٹیچنگ اسپتال کے شعبہ یورالوجی میں جدید لیتو ٹرپسی مشین کا افتتاح مریضوں کے گردوں کی پتھری کا بغیر آپریشن علاج ممکن ہو گیا مشین کی تنصیف پر کل لاغت نو کرون پینتیس لاکھ روپے آئی ہے پرنسپل ساہیوال میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر محمد راشد کمر راؤ نے اسپتال کے شعبہ یورالوجی میں جدید لیتو ٹرپسی مشین کا افتتاح کر دیا جس سے گردوں کی پتھری بغیر آپریشن نکالی جائے گی اس جدید مشین پر نو کرون پینتیس لاکھ روپے کے خطی رقم خرچ ہوئی افتتاح تقریب شعبہ یورالوجی کے سربراہ ڈاکٹر نسار احمد زیدی ڈائریکٹر ہیلتھ سادق سلیب کمبو ایم میس ڈاکٹر عبدالوحید سماجی شخصیت شیخ محمد یونس ڈاکٹر احسان الحق ڈاکٹر زاہد ستار ڈاکٹر رئیس عباس لائی ڈاکٹر خالد خان ڈاکٹر سکلین امجد ڈاکٹر اجمل رشید ڈاکٹر اسامہ افتخار نے بھی شرکت کی پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر محمد راشد کمر راؤ نے مشین کی تنصیب کو شعبہ یورالوجی کے لیے ایک اہم سنگی میل قرار دیا جسے صاحبہ ڈاویزن اور اردگرد علاقوں کے گردوں کے سینکڑوں مریضوں کو فائدہ ہوگا انہوں نے کہا کہ اسپتال کے تمام وارس میں جدید مشینوں کی تنصیب کا عمل چاری رکھا جائے گا تاکہ غریب مریضوں کو علاج معالجے کی جدید سہولیات دی جا سکیں انہوں نے شعبہ یورالوجی کی کار کر دے گی اس کا سراہتے ہوئے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر نسار احمد سعیدی کے خدمات کو سراہا اور ہدایات کی کہ آنے والے ہر مریض کو مکمل علاج اور دیکھبال کو یقینی بنایا جائے انہوں نے کہا کہ اسپتال کے زیر تعمیر بلوگ کو جلد مکمل کرنے کی بھرپور کوششیں چاری ہیں جس سے مزید شعبوں کا قیام عمل میں لائے جا سکے گا اور مریضوں کو دوسرے شہروں سے مہنگا علاج کرانے سے ہجاتھ ملے گی آج مورخہ سترہ جون سرویسز اسپتال لہور میں پنجاب پیرامیٹیکل اسوسییشن کی جانب سے ایم ایس ساہیبان لہور کو اشایہ دیا گیا جس میں ایم ایس سرویسز ایم ایس میو اسپتال ایم ایس ڈاکٹر محمد بشیر ڈاکٹر محمد کذافی ڈاکٹر محسن جواد اور ایڈمنیسٹریشن نے شرکت کی جس میں ڈسٹرک لہور کے صدر محمد ارشد بٹ رشید مغل اشرف مسیح راشد ایم پی چاند بھائی بابرگل خالید امانوئل حافظ محمد سجاد اسغربدر ارفان ملک محمد اکبال محمد حسیب رفیق سہوترا اسلم میراج خالد مراد لیگل ایڈوائزر شہزادہ امران الطاف سیال اور بیگر نے شرکت کی بعد میں محمد ارشد بٹ ڈسٹرک لہور کے صدر کی طرف سے تمام احباب کا شکریہ ادا کیا گیا اشائیہ میں صدر محمد تنویر بھٹی نے خصوصی شرکت کی جن کے ساتھ بابا عزیز جٹ اور عبراد بھٹی بھی موجود تھے ایس ایس پی گھوٹی جناب عمر طفیل صاحب کے احکامات پر امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے زلہ بھر میں سنیپ چیکنگ کا سلسلہ جاری ایس ای چو بیس سیکشن سب انسپیکٹر علی گل ملاخ کی سربراہی میں تھانہ بیس سیکشن کی حدود میں مختلف مقامات پر سنیپ چیکنگ کے دوران چھوٹی بڑی گاریوں کی تلاشی لی جا رہی ہے سنیپ چیکنگ کے دوران مجتبہ افراد مشکون گاریوں اور موٹر سائیکل کے قوائد کے چھانبین کے جا رہی ہے زلہ گھوٹی میں امن و امان کے فضا قائم رکھنے اور زلہ بھر میں قانون کی بالا دستی کو برقرار رکھنے کے لیے پولس کو سخت احکامات جاری کیے گئے ہیں دوران سنیپ چیکنگ چھوٹی بڑی گر مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ متعدد بغیر کاغذات موٹر سائیکل اور دیگر گاریوں کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا ہے جن کی ویریفیکیشن کی جا رہی ہے جرائم پیشہ ناصرین اور سماجی برائیوں کے خلاف بلا تفریق کاروائی کرنے کی ہدایات سنیپ چیکنگ کا مقصد عوام کے جانو مال کے حفاظت کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ جرائم پیشہ افراد سماجی برائیوں کے خلاف بھرپور کانونی کاروائیاں جاری رکھنے کے احکامات جاری اور شریف کی بدقسمت فیملی جو شجاباد سے واپس اپنے گھر اور شریف واپس آ رہی تھی کہ شجاباد پل کھارا پر تیز رفتار ٹرالر نے ویگن کو ٹکر مار دی حادثے کے نتیجے میں دو بہنیں دس سالہ رفیہ اور پانچ سالہ نصبہ موقع پر جان بہنگ لاشوں کا گھر پہنچنے پر ہر آنک اشکبار ورسہ غم سے نڈھال زونل کمانڈر این فائیو سینٹرل مسرور عالم کولاچی ڈی آئی جی پی ایس پی ایس احکامات کے روشنی میں سیکٹر کمانڈر این فائیو سینٹرل ون آتیف شہزاد کی ہدایات پر بیٹ پندرہ ساہیوال میں موٹر سائیکل کے خلاف بریفنگ اور انفروسمنٹ مہم کا آغاز کیا گیا اس سلسلے میں ڈی ایس پی موٹر وے پولیس بیٹ پندرہ ساہیوال مسود الرحمان وٹو اور ایڈمن آفیسر ایس پی اور رزوان کیسر نے ہائیوے پر مختلف مقامات پر موٹر سائیکل سواروں کو بریف کیا ہے کہ وہ ہیلمٹ کا استعمال یقینی بنائیں اور موٹر سائیکل کی بیک لائٹ دروس رکھیں سائیڈ ویو میرر لگوائیں اور زیادہ لمبے سفر سے پرہیز کریں موٹر وے پولیس کے اس اقدام کی ورہ سے قانون کے عملی نفاظ میں خاطر خواہ بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے سرویسیز اسپطال لاہور میں پنجاب پیرامیڈیکل اسوسییشن کے جانب سے ایم ایس سرویسیز اسپطال ڈاکٹر محمد زاہد اور ایم ایس اسپطال ڈاکٹر محمد افتخار کے عزاز میں اشائیہ دیا گیا جس میں ایم ایس ڈاکٹر محمد بشی ڈاکٹر محمد کذافی ڈاکٹر محسین جواد اور ایڈمنیسٹریشن نے شرکت کی جس میں پیرامیڈیکل سٹاف اسوسییشن کے صدر محمد تنوید بھٹی ڈسٹرک لاہور کے صدر محمد ارشد بٹ رشید مغل اشرف مسیح راشد ایم پی اے چاند بھائی بابر گل خالد امانوئل حافظ محمد سچات اسخر بدر بابا عزیز جٹ برار بٹی عرفان ملک محمد اقبال محمد حسیب رفیق سہوترہ اسلب میراج خالد مراد لیگل ایڈوائزر شہزادہ عمران الطاف سیال اور دیگر نے شرکت کی اس موقع پر ایمیس سرویسز اسپتال ڈاکٹر محمد زاہد نے کہا کہ ادارت حکم کے مطابق ملازمین کو ریگولر کرنے کے معاملے کو جلد حل کرائیں اور انشاءاللہ جلد ملازمین کو ریگولر کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دی جائیں گے ایمیس نے پیرامیڈکس رہنماؤوں نے دیگر مسائل اور معاملات کو بھی حل کرنے کی یقین دہانی کرائی بعد میں پیرامیڈکس لہور کے صدر محمد ارشد بٹ نے تمام مہمانوں کا شائعہ میں شرکت کرنے پر شکریہ دا کیا